ویلنٹائن سٹوے کے بارے میں بچوں سے کیسے بات کی جائے اگر بچے ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا دن ہے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم بچے کو کیا ایکسپلین کریں گے آگے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم در میر چینل میں ہوں فراد اکرمین ٹونٹی از تک میں ریفرن سکولز میں ٹیچ کرتی رہے پھر جب ایڈکیشن سسٹم اتا سیٹسفیکٹری نہیں لگا میں چھوٹیا سکول کو اپنے بچوں کو سکول سے اٹھا لیا میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جنہیں چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لگے انٹرسٹری نہ ضرور سبسکرائب کریں میر چینل کو بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں 14 فیبرری ہے آج اور مطلب پہلے تو خیر اس چیز کا اتنا رولہ نہیں ہوتا تھا لیکن obviously ٹی وی پہ کمرشلز چلتی ہیں ڈراموں میں اس بارے میں بات ہوتی ہے اور انٹرنیٹ پہ تو خوب ریلز اور آپ کے بچے حرام سے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے and unfortunately کافی سارے پیرنٹس کو خود نہیں پتا ہوتا تو پھر ہم بھی وہی چیزیں بچوں کو آگے سے بتا دیتے ہیں جو ہم نے سننی ہوتی ہیں ویڈیوز میں یا جو ہمیں سننے میں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تو پھر ہم وہی بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھی یہ یہ دن ہے ایک مرد اور عورت کے نجائز ریلیشنشپ کو گلوری فائے کیا جاتا جا رہوتا ویلنٹائنز ڈی پہ ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے مردوں اور عورتوں کا ملنا جلنا اور ان کا اپس میں بات کرنا تو یہ فلاور گفٹ کرنا تو ایک بہت دور کی بات ہے and یہ نجائز ہے اور اس کے لئے پنشمنٹ ہے ہمارے ریلیشن میں لیکن بدقسمتی سے ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے the muslim یہ چیز اور ہمارے اردگرد اس چیز کو اتنا اچھا کر کے دکھا جاتا ہے ڈراموں میں فلموں میں ہر جگہ کہ ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں ہم اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو یہ بالکل نئی سی چیز سننے میں لگے گی اگر ہم نے ان کو aware نہیں اتنا کیا ہوا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ parents کو بھی سننے میں یہ بڑی عجیب چیز لگ رہی ہو کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہے لیکن خیر میں نے کافی سادہ research کرنے کے بعد ہی میں بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ this is the thing it is totally forbidden اور ایک چیز کو glorify کرنا اور اپنے بچوں کو اس چیز کو بتانا کی بہت اچھی چیز ہے اور جیسے کہ اس کو خود ہی سے آگے سے اس کی modification نکال لی ہوئی ہے آپ اپنے parents سے بہت پیار کرتے ہیں you can give them gifts you can give them flowers آپ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں مطلب ایمی اپنے بات سے خامخواہ آگے justification کیونکہ آپ کو چاہیے آپ کو justification کیوں دھونڈنی پڑ رہی ہے کہ اچھا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اچھا اس کا نہیں اس کا جو مطلب ہے اس کا وہی مطلب رکھیں اس چیز کو ہمیں گھر میں discuss کرتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں باتوں باتوں میں کہیں جانے لگے ہیں کوئی ہمارے گھر آیا ہے تو آپ یہ چیز mention کرتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ نہیں بیٹا باہر بہت زیادہ مرد آئے ہوئے ہیں تو ہم اب بھی باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے جیسے آپ اپنی بیٹی کو یہ کہیں گے اسی طرح آپ کے بیٹے بھی وہاں پاس ہی کھیل رہی ہوں گے یا وہ بھی سنیں گے یہ چیز آپ ان کو بھی کہیں کہ نہیں بیٹا جب بہت زیادہ مرد حضرات آئے ہوں تو وہ نامحرم ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کی ماما آپ کی آپ بھی باہر نہیں جا سکتے اب بچہ آپ سے خود سے ہی پوچھے گا کہ نامحرم کون ہوتا ہے ماما تو پھر آپ اس کو further explain کریں گے آپ کے گھر میں یہ بات ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ بچہ آپ سے پوچھے تو ضروری آپ اپنے گھر میں یہ بات کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ کوئی real دیکھ کے پھر آپ سے پوچھے کہ یہ والنٹائنز ڈے کیا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں اس بارے میں بات پہلے سے ہوتی ہے تو آپ کے بچے کو دیکھ کے ہی سمجھ آجے گی کہ یہ تو کچھ غلط چیز ہے جو ہو رہی ہے اور جو celebrate ہو رہی ہے and we are not part of it ہم میں اس کا حصہ نہیں بننے والے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو بچہ آپ سے پوچھتا بھی ہے تو آپ بالکل اس کو اچھے سے explain کریں کہ یہ ہمارا دن نہیں ہے یہ ہماری رسم نہیں ہے ہمارے مذہب میں یہ چیز بالکل allow نہیں ہے یہ غلط چیز ہے اور یہ گناہ ہے پھر آپ کے بچے کہیں گے کہ سارے تو کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسے گناہ ہے سب ہر لوگ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں ان کو روک رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بٹا اب ہر کسی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے پتہ ہے نا ہمیں ہر کسی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کارین ہوتا ہے جس نے اس کو بہکانہ ہوتا ہے تو جن کے کارین سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی بری چیزوں کو آپ کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں تو اس لیے وہ لوگ ان کا کارین سٹرونگ ہو گیا ہو گیا ہے وہ ان کو برا کام اچھا کر کے دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھی وہ برا کام کرنا شروع کر دیں تو اس لیے اپنا نالج بھی بڑھائیں about the relationship of men and women in Islam اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو اللہ تعالی ہمیں شروع میں ہی بتا دیتے ہیں ورنہ میں اپنے experience سے یہ چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اپنا journey کہ میں کس طرح سے اپنے مذہب کی طرف آئی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوگے سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم بخشے بخشائیں مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمیں سارا مذہب بتا ہے میں نے اللہ کا شکر ہے خود سے اپنے مذہب کو جانا سیکھا adopt کیا بہت ساری چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں میں نے اپنے ٹھیک کر لی ہیں انشاءاللہ جو رہ گی ہیں اللہ وہ بھی ٹھیک کرائے گا تو میں ضرور شیئر کروں گی آپ سے جرنی اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیوئی ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے کہ میں بتا نہیں سکتی اور جتنے مسئلہ مسائلہ جب پیدا ہو رہے ہیں اس چیز کو پیچھے چھوڑ کے مطلب اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا believe me when I was doing job and I was very young at that time تو مجھے job کے لیے میں ایسی جگہ پہ job نہیں کر سکتی جہاں پہ مرد حضرات زیادہ ہوں I should avoid unless کے بڑی مجبوری ہے even then بھی مجھے کوشش کرنی شئے کہ میں ایسی place پہ work کروں جہاں females ہیں زیادہ یہ چیز ہمیں سوچنی ہوتی ہے similarly for men men can not do a job in a place جہاں پہ بہت زیادہ women ہیں بہت زیادہ عورتیں ہیں لیکن آج کل یہ چیز تو کوئی سوچتا ہی نہیں اور بہت زیادہ عجیب سے lack of knowledge ہے parents کو نہیں پتا تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے اور پھر جب نہیں پتا آپ کو تو پھر آپ کچھ بھی کریں گے پھر ہم میں اور انگریزوں میں کیا فرق ہے جب پتہ ہی کچھ نہیں تو تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے rules بنایا ہے they are the best they are the best اگر ہم ان کو follow نہیں کرتے تو ہم انتہا کا نقصان اٹھاتے ہیں انتہا کا کہ اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا اس لیے بالکل ہمیں اپنے بچوں کو aware کرنا چاہیے اپنے مذہب کے بارے میں اور یہ بہت بچپن سے چیزیں بچوں کے ساتھ ڈسکس ہونے شروع ہو جانی چاہیے کہ کون نہ محرم ہے کون محرم ہے بیٹوں کے ساتھ بھی اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ادھر بیٹوں کو میں نے گھروں میں نوٹ کیا کہ کھلی ازادی ہے جی تو جو ادھر مرضی جا جہاں مرضی جا جو مرضی آئے جس کو مرضی دیکھ why یہ کس نے کہا ہے صرف لڑکیوں پر سکتی سم ٹائمز کی جاتی ہے کہ ادھر نہیں جانا لڑکوں نے بھی نہیں جانا ہوتا بھائی لڑکے بھی نہیں allowed کہ وہ بھی کہیں جائیں ادھر ادھر ٹھیک ہے تو اس لیے ویلنٹائنز کو لے کر آپ بالکل اپنے ذہن میں clear رہے ہیں کہ this is something which is forbidden in our Islam اور ہمیں یہ چیز اپنے بچے کو clear cut بتانی ہے اور میں نے آپ کو بتا دی اگر آپ کا بچہ کے کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم it does not mean کہ ہم بھی کریں گے اگر زیادہ چیز گناہ زیادہ ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم بھی گناہ شروع کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ایک چھوٹی سی بات تھی بلکل آپ بھی strategies use کرتے ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ضرور comment میں بتائیں کہ آپ کے بچے جب آپ سے پوچھتے ہیں ایسے questions تو آپ ان کو کیسے answer کرتے ہیں ان کا یا valentines day کا آپ نے کیا ان کو answer دیا تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں ہماری بھی help ہو سکے اور دوسرا ضرور میرے thoughts پہ جو میں نے share کی ہیں آپ سے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا کل ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو کو like کریں اور subscribe کریں جو ایسا content اور دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پہ بہت ساری اور ویڈیوز بھی ہیں میں ضرور چاہوں گی کہ parents ضرور visit کریں میرے چینل کو ایک بار کیونکہ چینل بنانے کا میرے مقصد صرف یہی ہے کہ parents کی help کی جا سکے جیسے میری help ہوئی میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کے بھی help ہو چلے جی آج کے لیے اللہ حافظ